ہلو فرنگز ایک بار فیس سے آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم اس ویڈیو میں ایک بیسک سا سٹپ پرفارم کرنے جا رہے ہیں جو میں اپنی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہمیں نیو یوزر کریٹ کیسے کرنا ہے بٹ اس ویڈیو میں میں نے تھوڑا سا اس کو اور امپروو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک آفیس 365 ایڈمین سے لوگن کر کے ایک نیا یوزر سیٹ اپ کریں گے ہم دیکھیں گے اس میں کون کون سے سٹپ پرفارم کرنے پڑتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک کلیٹی مل جائے گی یوزر کریٹ کیسے کرنا ہے جب ہم یوزر کریٹ کر لیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس یوزر آئیڈی اور پاسورٹ سے لوگن کیسے کرتے ہیں جب ہم وہ لوگن کر لیں گے تو اس کے سٹپ سے آپ کو پتہ لگ جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو نیو یوزر لوگن کیا ہے ہمیں ہم اس میں اس کا ای میل باکس کیسے اوپن کریں گے ہم ای میل کو کمپوز کرنے کی دیکھیں گے کہ نیو ای میل کیسے کرتے ہیں سگنیچر کیسے ایڈ کرتے ہیں یہ سارے بیسک جو سٹیپ ہوتے ہیں وہ ہم اس میں پرفورم کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ نیا یوزر جو لوگن کیا ہے وہ کوئی بھی ایک ایکسل جا وارڈ ڈاکیومنٹ کیسے کریئٹ کرے گا اور کریئٹ کرنے کے بعد وہ ایڈٹ کر کے اس کو کچھ بھی انفرمیشن اس میں ایڈ کرے گا اور وہ ڈاکیومنٹ ہم شیئر کر کے دیکھیں گے کسی دوسرے بندے کے ساتھ اور یہ سارے سٹیپ ہم ابھی اس میں پرفورم کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے مجھے اپنے ایڈمن سینٹر پر لوگن کرنا ہے تو اس کے لیے یہ والا یوئر ایل ہے جو میں اس میں لسٹ میں ڈال دوں گا آپ بھی اپنی جو اکاونٹ اپنی کریئٹ کیا ہے آپ اس سے لوگن کیجئے اور جو جو سٹیپ میں پرفورم کر رہا ہوں آپ بھی ٹرائی کیجئے کہ ان کو پرفورم کریں تو سب سے پہلے جیسے میں ہوم پہ کلک کرتا ہوں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس یہی پہ یوزر منیجمنٹ کا ٹیب آ جاتا ہے ان کیس اگر آپ کے پاس یہ نہیں آتا تو آپ یہاں پہ یوزر پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ایکٹیو یوزر پہ کلک کریے ایکٹیو یوزر پہ ابھی میرے پاس صرف دو یوزر ہیں اگر ان کا میں دیکھوں گا تو تو ڈسپلی نیم آ رہا ہے میرے پاس یوزر کا ایمیل آئی ڈیا آ رہا ہے اور لائسنس سٹیٹس آ رہا ہے کہ اس کو میں نے پریمیم کا لائسنس دیا ہے اور اس کو ابھی دو میں نے لائسنس آسائن نہیں کیا کیونکہ یہ ہم نے شیڈ میل بوکس بنائے تو شیڈ میل بوکس کو لائسنس جلوری نہیں ہوتا تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ ابھی ہم سنگل یوزر ایڈ کر رہے ہیں تو ہمیں ایڈ یوزر پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں صرف اور صرف چار سٹیپ پرفارم کرنے ہیں بیسک پروڈکٹ لائسنس اپشنل سیٹنگز اور یہ فینش پہ اب یہاں پہ میں جانا جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں ایک ایک اکاؤنٹ کریٹ کروں تو یہاں پہ آپ کچھ بھی دیجی اس کو نام وہ آپ کی چوائس ہے تو یہاں پہ ڈسپلی نیم آئے گا یہاں پہ مجھے آئی ڈی چوز کرنے ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں میں ایچر ڈوٹ انڈیا کر کے کلک کروں گا تو جیسے میں نیچے آتا ہوں تو یہاں پاسورٹ سیٹنگز میں میرے پاس اپشنز ہیں اگر میں اپشنز کرتا ہوں تو یہ میرے کو ایک ایک رینڈملی پاسورٹ کر دے گا اور میں کرتا ہوں let me create the password تو جیسے میں let me میں کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے اپشن مل جائے گی کہ میں مینوری پاسورٹ ایڈ کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ مینوری پاسورٹ ایڈ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میرے کو بول رہا ہے require this user to change their password when they first login ہم اس کو trial بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو uncheck بھی کر سکتے ہیں تو ابھی فیلال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر ہم uncheck کر دیں گے تو یوزر اس password سے login کر دے گا جو ہم اس کو دیں گے اور best way یہ ہے کہ آپ یہ والے ٹک ماریے تانکہ یوزر اپنی choice کا password سیٹ کرے اور اس میں کوئی security compromise نہ ہو تو یہاں پہ ایمیل او پونٹ ابھی آ جاتا ہے تو ابھی جیسے ہم next پہ click کریں گے تو یہ میرے کو بول رہا ہے کہ assign license تو یہاں پہ state مجھے choose کرنی ہے تو جیسے مال ہو یہ میرا یوزر میں نہیں یہ میرا یوزر انڈیا میں ہے تو میں یہاں سے انڈیا select کروں گا اب جو اس بھی country کا لائسنس user create کرتے ہیں آپ please اسی اس میں انڈیا کا کیا نہیں آرہا شاید اس میں کچھ اور آرہا ہوگا شاید اس میں کچھ اور آرہا ہوگا تو یہاں پہ assign license ہے میرے پاس ابھی 25 license available ہے 24 دکھا رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا admin کے لیے use ہو رہا ہے تو اگر یہاں پہ create a user without product license not recommended they have limited no access office تو ہمیں license sign کرنا پڑے گا تو ابھی ہم اس پہ next کریں گے تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ کے last ویڈیو میں بتایا تھا کیا ہمیں ایک user role define کرنا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی role ہے تو ہم define کر سکتے ہیں otherwise ہمیں نہیں کرنا تو اگر یہاں سے ہمیں کوئی role define کرنا ہے تو یہاں سے ابھی ہمارے پاس کوئی اس کو ہم نے write نہیں دیا اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ global admin وغیرہ جب کچھ بن جائے تو یہاں سے مجھے role دینا ہوگا اس کو تو simple ہمیں no administrative write دینا ہے اس کو user کو ابھی تو ابھی ہمیں کوئی role نہیں دینا ہے اس کو تو ابھی ہم next کریں گے تو یہاں پہ جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے email id ہے user کا جو ہم copy کر لیتے ہیں password مجھے یاد ہے اور user جب بھی login کرے گا تو اسے first time وہ کرے گا تو finish adding کریں گے ہم تو یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو password show بھی کر سکتے ہو اور نہیں تو close کر سکتے ہو تو یہ HR والا جو user وہ add ہو چکا ہے اب یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ یہ user ہمارا create ہو چکا ہے اب ہم نے بات کیا تھا کہ ہم اس user سے login کریں گے تو یہاں پہ click کریں گے ہم یہاں پہ ڈالیں گے ہم office 365 enter کر دیں گے ہم تو یہاں پہ ہار آئے sign in to office 365 یہاں پہ مجھے email id دینا ہے میں email id دے رہا ہوں یہاں پہ مجھے password دینا ہے میں password enter کر رہا ہوں تو جیسے ہم نے set کیا تھا وہ والا option کی user must change their password add first login تو یہ دیکھئے ابھی مجھے یہاں پہ میرا current password ڈالنا ہے اور یہاں پہ مجھے new password چوز کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ user کو یہ ڈر نہیں رہے گا کہ اس کا password shared ہوا ہے اس نے اپنے آپ یہ randomly password set کیا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے we've seen that password too many times before okay تو ہم اس کو تھوڑا different choose کر سکتے ہیں پہ سکتے ہیں تو کچھے تو کچھے پہ سکتے ہیں پہ سکتے ہیں تو یہاں بھی میں نے پاس ورڈ سیٹ کر لیا ہے سائن ان کر لیا ہے تو یہاں بھی بول رہا ہے ڈیوز نمبر ٹائم آسکنگ فار پاس ورڈ نو آپ کچھ بھی اس بھی کر سکتے ہو آپ اور جیسے یہ ہم آلریڈی ٹور کر چکے ہیں تو اس میں اس کو ہم کلوز کر دیں گے تو ابھی آپ دیکھئے اس میں جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کیا تھا کی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ آپ کو ایڈمن رائٹ ہیں جا نہیں ہے آپ ایڈمن کی ٹائل ہمارے میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی ہمارے پاس ایڈمن رائٹس نہیں ہے کیونکہ ہم ایڈمن کا گروپ آپ کا ممبر نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم یوزر کی پروفائل سے لوگن کر سکتے ہیں یہاں سے آپ یوزر کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہو کہ یوزر کا نام کیا ہے اگر آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو یہ سیدھا ریڈریکٹ کر دے گا آپ کو بوٹل پہ مائی کاؤنٹ آپ یہاں پہ پکچر بھی ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ سیٹنگ میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ تھیم سیلیکٹ کر سکتے ہوں جو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے یہ والی تھیم ٹیوز کر دی ہے تو آپ تھیم سیلیکٹ کر سکتے ہو اور یہاں سے آپ کو کسٹمایز کر سکتے ہو نوٹفکیشن کو لینگویج میں کر سکتے ہو پاس ورٹ چینج کرنا ہے آپ کو تو آپ یہاں سے چینج پاس ورٹ کر سکتے ہو اور نوٹفکیشن میں جائیں گے تو یہاں پہ ابھی تک آپ کے نوٹفکیشن کرنٹلی ڈیسیبلڈ ہیں تو ہم اس کو اگر انیبل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو انیبل کر لیں گے تو ابھی ہمیں یہاں پہ دیکھیں گے تو نتنگ نیو اگر کوئی آپ کے میٹنگ ای شیڈیول ہے تو یہاں پہ آپ کو ریمائنڈر آ جائے گا نوٹیفکیشن یہاں سے ہم سیم آفیس کو انسٹول کر سکتے ہیں یہاں سے ہم جو بھی ریسن ڈاکیمنٹ اوپن کی ہوں گے وہ اوپن کر سکتے ہیں تو ابھی ہم پہلے کیا کریں گے اس کا اوٹلوک کھولیں گے تو جیسے اوٹلوک کھولیں گے تو اس میں یہ ڈیٹ اور ٹائم مانگے گا ہمیں یہاں سے ہمیں اپنے سیلیکٹ کرنا ہے ریزن سیلیکٹ کرنا ہے ہمیں انڈیا لینا ہے سیو کرنا ہے تو دوستو ابھی جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ ایک انڈی یوزر کی ہے اور سے کر رہے ہیں نہ کہ ایڈمن والی پروفائل سے لوگن کیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ یہاں پہ فوکسڈ اور یہ والا ادرز میل بوکس ہا رہا ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ کلیر ہے ابھی تک کوئی ہمارے پاس میل نہیں آئی یہاں سینٹ آئیٹم میں ابھی کچھ نہیں ہے ڈرافٹ میں کچھ نہیں آ رہا ہے اس میں کچھ نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھئے یہ ٹرائی نیو اوٹلوک کر رہا ہے تو ہمیں ابھی نہیں چاہیے تو یہ فیوریٹ میں ہو گئے یہ ہمارا ان بوکس ڈلیٹر آئیٹم گروپ ابھی تک میں نے کوئی ایڈ نہیں کیا تو اگر مجھے گروپ میں ایڈ دانا ہوں وہ میں لیٹر ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو تو یہاں سے اگر میں ابھی اوٹلوک کا وہ کھول لیا ابھی میں کیا کروں گا کہ میں کوئی وارڈ ڈاکیومنٹ بناوں گا ابھی جیسے میں وانڈرائی پہ کلک کرتا ہوں تو میرا وانڈرائی بلکل ایمپٹی ہوگا کیونکہ میں نے ابھی کوئی وارڈ ڈاکیومنٹ اس میں بنایا نہیں ہے تو وانڈرائیو ریڈی ہے اس کو اوپن کیجئے تو ابھی دیکھیں میری وانڈرائیو میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں میں آلڈری ویڈیو بنا چکا ہوں بریفلی کی وانڈرائیو کیا ہے کیسے یوز کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم کیا کریں گے ایک ہم اس ڈاکیومنٹ سے ہم یہاں سے اگر مجھے ڈریکٹلی وانڈرائیو نہیں اوپن کرنی میں سیدھا یہ ڈاکیومنٹ بناوں گا تو یہ انڈریکٹلی سیو وانڈرائیو میں ہی ہوگا کوئی بھی میں یہاں پہ ڈاکیومنٹ بناتا ہوں تو وہ انڈریکٹلی سیو وہیں پہ ہوگا تو اس کے دو طریقے ہیں جہاں تو میں وانڈرائیو پہ جا کے نیو میں جا کے یہ تھوڑا لیندھی ہوتا ہے اس کر کے انہوں نے بنا دیا وارڈ ایکسل پاور بینٹ بنا ہوں تو ابھی میں کیا کروں گا کہ میں ایک قوکلی ڈاکیومنٹ بنا ہوں گا اس ڈاکیومنٹ کو نام دوں گا میں انڈیا آفیس یوزرز انڈیا آفیس یوزرز ڈیٹیلز ٹھیک ہے اے بی سی ڈی یہ کوئی بھی آپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ آٹومیٹکلی سیو ہوتا ہے ڈاکیومنٹ کو سیو کرتا ہے تو آپ کو اس کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کا ڈیٹا سیو ہوا ہے جا نہیں ہوا جب بھی آپ انڈرین کریں گے وہ ساتھ کی ساتھ سیو کر دے گا تو جیسے میں اس کو کلوز کرتا ہوں میں وانڈرائی پہ جاتا ہوں مجھے وانڈرائی میں ایک ڈاکیومنٹ دکھ رہا ہے ڈاکیومنٹ اگر مجھے اس کو رینیم کرنا ہے تو میں اس کو کلک کر کے رینیم دے سکتا ہوں تو اس کو میں دیتا ہوں انڈیا تو یہ انڈیا ڈاکیومنٹ کریٹ ہو چکا ہے میرا اس میں اب میں جیسے اوپن کرتا ہوں اس کو تو مجھے یہ جو فائلز ہیں وہ ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے انٹر کر دیا ہے اب اس میں ایک بہت اچھی بات ہے کی ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں ڈاکیومنٹ کو اب مان لوگ کہ میں شیئر پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس آ رہی ہے اینیون ویڈ لنک کین اڈیٹ اور یہاں سے میں یوزر کو سیلیٹ کر سکتا ہوں تو میں جیسے ہی یہاں پہ اپنے آفیس کی ڈریکٹری میں سرچ کروں گا کسی بھی بندے کا نام تو مجھے آ جائے گا اب میں یہ والا ڈاکیومنٹ اسی یوزر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں اسی ڈالتا ہوں چاہتا ہوں کی اب پلیز اپ ڈیٹ اوفیس یوزر ڈیٹیلز ٹھیک ہے اور میں اس کو سینڈ کر دیتا ہوں اور یہ لنک سینڈ ہو گیا ہے اور اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اب ہم جاتے ہیں اپنے ایڈمن والے پہ یہ ایڈمن ہے میرا جو میں آپ کو بتاتا ہوں کی میں نے یہ کیا اور یہ دیکھیں ساتھ کے ساتھ میرے پاس نوٹیفکیشن آ گیا کہ ایچر انڈیا نے آپ کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹ شیئر کیا ابھی میں ایڈمن سے بیٹھا ہوں یہاں پہ لوگن کر کے میں ایپس پہ جاؤں گا اور یہاں پہ میں آٹلک پہ جاؤں گا جیسے ہی جو میسیج ایچر نے بھیجا ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ جو ایچر نے مجھے میسیج بھیجا ہے وہ یہاں سے بھیجا ہے کہ ایچر اور اس میں جو اس نے اپ ڈیٹ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہے پلیز اپ ڈیٹ ڈیٹیل اور یہ جو ہے ڈاکیومنٹ کا ہوئا ہے اور یہ لنک ہے اور یہاں پہ کلک اوپن ہے اب میں کلک اوپن پہ کلک کرتا ہوں تو اس میں دیکھئے یہ ایچر انڈیا کے کمنٹس ہیں یہ یہ ایچر انڈیا کے کمنٹس ہیں یہ تو اب جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایڈمن ایچر آئی ٹی فائنانس یہ میں نے اپ ڈیٹ کر دیا ہے تو اب یہ میں نے ڈاکیومنٹ سیو کر دیا ہے جیسے یہ سیو ہو گیا اب ہم دوسرے ٹیپ پہ چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے ایڈمن کی آئی ڈی سے لوگن کیا تھا ڈاکیومنٹ اور یہ دیکھئے یہ والے جو اپ ڈیٹ ہیں یہ کس نے ڈالے ہیں ایڈمن نے ڈالے ہیں سنبری اٹک پوائنٹ والے نے اور یہ والے جو اپ ڈیٹ ہے یہ میں نے ڈالے ہیں تو اس میں ہم ریل ٹائم پہ اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں فائل کو جیسے یہ دیکھئے اب یہ ڈاکیومنٹ میں اس پیج پہ ہوں تو اگر میں اس کو دیکھتا ہوں اگر مان لوگی میں اس آئی ڈی سے یہاں پہنچ جاتا ہوں تو اب میں دیکھتا ہوں یہاں پہ ہائے کرتا ہوں تو یہ ایچ آر انڈیا کونسے لوگیشن پا ہے انڈیا اب اس وال�로 کا آگے اور اگر میں یاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ کھولتا ہوں یہ دیکھئے پوائنٹ ف ملکیشن وہاں ت , میں نے کر سکیا تو یہ امیل ٹائم ہم آپ کو پروڈکٹیوٹی ٹول دیتا ہے کہ آپ دو بندے ایک ٹائم پہ ایک ڈاکیومنٹ پہ کام کر سکتے ہیں اب مان لیجئے کہ اس نے یہ لکھا اس نے ہٹا دیا یہ ہٹایا کس نے ایچ آر انڈیا نے ہٹا دیا اور آئی ٹی بھی ایچ آر انڈیا نے ہٹا دیا اور یہ ڈاکیومنٹ سیو ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ایڈمن والے پہ جائیں گے یہ دیکھو انٹریز ڈلیٹ ڈاکیومنٹ ہوگی اب جو کام ہم نے کیا تھا وہ کہاں گیا بیسک یو جو ہے اب ہم اس کو کلوز کریں گے اور ہم جائیں گے اس کو بھی کلوز کر دیتا ہوں میں ڈاکیومنٹ کو اب میں جاؤں گا ونڈرائی پہ ونڈرائی پہ گیا میں ونڈرائی پہ دیکھئے اب یہ میرے کو ڈیٹیل دے گا اس ڈاکیومنٹ کی کیا کیا ہوا اس ڈاکیومنٹ میں یہاں پہ دیکھئے یہ جو اپ ڈیٹ ہوئے تھے یہ یہاں پہ دکھائے گا اور ایکٹیویٹی میں دکھائے گا کی پانچ منٹ پہلے یہ ڈاکیومنٹ کیریٹ ہوا تھا چار منٹ پہلے رینیم ہوا تھا ڈاکیومنٹ کا یو اینڈ سنبریہ ٹیک پوائنٹ ایڈیٹ ڈیس ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹ فیو سیکنڈ گو ٹھیک ہے اب جو ہم نے ڈینٹریاں کچھ ڈیلیٹ کی ہیں وہ ہم باپیس کیسے لائیں گے تو اس کیسے میں ہم کیا کریں گے ایک منٹ دوارہ سے جاتا ہوں فائلز پہ گیا میں یہ والی جو فائل ہے اب اس پہ کلک کرتا ہوں جہاں رائٹ کلک کرتا ہوں اوپن پہ جاتا ہوں کوپی پہ یہ ڈیٹیلز پہ جاتا ہوں تو ایک تو آپشن یہ ہوگی میرے پاس اور دوسری یہ جو تھری ڈوٹ ہے نا یہ ہی سب کچھ ہیں ونڈرائی میں اب یہاں پہ کلک کرتا ہوں میں تو شیئر تو آلڑی کر چکے ہیں اس میں ایک اوپشن ہو رہا ہے وہ تو یہ دیکھ نہیں رہا اس کو کلوز کرتے ہیں تھوڑا سا مس میچ ہو رہا ہے چیزیں اس کو اوپن کیا جیسے ہم یہ سیلیکٹ کر کے اس کو اس تین ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ اوپن کر سکتے ہیں ورڈ ایکسل میں بھی کر سکتے ہیں ہاں اون لائن بھی کر سکتے ہیں ان ورڈ اگر آپ کے ان ورڈ کا مطلب ہے آپ کے کمپیوٹر میں اگر ورڈ ڈاکیومنٹ ہے پرویو میں ہم پرویو کر سکتے ہیں شیئر کوپی لنک ڈانلوڈ ڈیلیٹ موب کوپی ٹو رینیم فالو کر سکتے ہیں ہم یہ جو ہے جو بیک اپ بناتی ہے ورجن ہسٹری کہلاتی ہے یہ جیسے ہی میں ورجن ہسٹری میں کلک کرتا ہوں تو یہ سات منٹ پہلے بنا تھا اور جب لاسٹ جو اپ ڈیٹ ڈیلیٹ کیا ہے وہ ایچر انڈیا نے کیا ہے تو یہ دو منٹ پہلے تو اب میں جب تک میرا ڈاکیومنٹ صحیح تھا وہ لوکیشن یہ ہے سمبری اٹیک پوائنٹ والی تو اس میں میں کیا کروں گا اوپن فائل کرتا ہوں اوپن تو ہوگی نہیں کیونکہ میرے اس میں وہ نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو ریسٹور کر دیتا ہوں فائل کو دیکھتا ہوں اب یہ فائل ریسٹور ہوگی ہے جسٹ نو ٹھیک ہے اب یہ فائل ریسٹور ہوگی ہے اب میں اس کو اوپن کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں آگی نا انٹری ہیں ساری ای 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 ڈیلیٹ کیا تھا میں نے ای ڈیلیٹ کیا تھا اور یہاں پہ بھی دیکھو ای 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 بھی ہو گیا ای ای ڈی بھی ہو گیا تو اس طریقے سے ہم یہ والی جو اوڑ ڈاکیومنٹ ہے آن لائن ہم اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہم اگر کوئی گلتی سے ہمارے سے کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا تو ہم اس کو ریسٹور بھی کر سکتے ہیں اب دوسری بات آتی ہے کہ ہم اس کو شیئرنگ والی ٹیپ پہ کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ فائل شیئر کس کے ساتھ ہے تو ابھی یہ جو فائل شیئر ہے وہ ہے اس کے ساتھ اور ہمیں ابھی کیا کرنا ہے اس کو سٹاپ شیئرنگ کرنی ہے تو یہاں پہ جا کے ہم سٹاپ شیئرنگ کر سکتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ شیئرنگ سٹاپ رہنے کی بجائے میں اس کو پرمیشنی چینج کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا کیا کروں گا یہ میں نے جیسے اپ ڈیٹ کر دیا ہے اب یہ فائل کین بیو اونلی ہو گئی ہے اب ہم جاتے ہیں ایڈمین والی ٹائپ پہ یہ کسی ہے ابھی یہاں ایڈمین ٹائپ ہے اب ہم جاتے ہیں اس والے ٹائپ پہ تو یہاں پہ ہی جا کے دیکھیں گے ہم شیئرنگ ٹائپ پہ کلک کیا گرانٹ میں گئے اور اس میں مین جو ہے وہ یہاں سے ہوگا نوٹیفائی پیپل نو اور یہ ہو گیا ہمارا شیئرنگ والا ٹائپ اب اس میں کیا ہو گیا ہمارا ہم نے نیو یوزر سے لوگ ان بھی کر لیا ہم نے اس کا ای میل بھی اوپن کر لیا ہم نے اس کا فائل بھی بنا لی ہم نے شیئرنگ بھی دیکھ لیا ڈاکومنٹ ایڈٹ بھی دیکھ لیا اب ہم ای میل پہ آتے ہیں ای میل کے لیے ہم ایک ڈیفرنٹ ویڈیو بنائیں گے تو یہ سارا ہے بندرائیو کا فائلز میں جا کے دیکھے گا آپ کو ریسینڈ میں جا کے آپ کو ریسینڈ جو فائلز اوپن کی ہیں آپ نے وہ دیکھیں گی اور شیئرنگ میں دیکھے گا آپ کو شیئرڈ میں دیکھے گا جو بھی فائل آپ نے شیئر کی ہوئی ابھی ہم نے کوئی فائل شیئر نہیں کی ہوئی کیونکہ ہم نے اس کو سٹوپ کر دیا ہے تو یہاں پہ جا کے ہم ریسائیکل بن میں دیکھیں گے ہم تو ریسائیکل میں ہم اپنی جو فائلز ہوتی ہیں وہ ڈیفورٹ نائنٹی ڈیز کے لیے رہتی ہیں تو اگر ہم یہاں سے ڈلیٹ کر دیتے ہیں فائل کو تو یہاں آتی ہے اس کے بعد بھی اگر ہماری ایمپٹی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ سیکنڈ سٹیج ریسائیکل بھی ہوتا ہے جہاں پہ یہ فائلز ہوتی ہیں اگر آپ کو یہ ون ڈرائیب اپنے اس کمپیوٹر پہ انسٹال کرنا ہے تو ون ڈرائیب فور ایپس پہ جا کے آپ یہاں پہ ایپس کو کلک کر کے انسٹال کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ سنک ہو جائے گا آپ کا سیرا ڈیٹا تو اگر ہم بات کرتے ہیں فائلز کی تو یہاں پہ ہم نیو میں جا کے دیکھیں گے ایکسل ورڈ پاور پوائنٹ آ جائے گا یہاں پہ اپلوڈ وغیرہ پہ جائیں گے تو اپلوڈ کر سکتے ہیں ہم ساری فائلز تو یہاں پہ موبائل کے لیے بھی یہ ہے اپنا ون ڈرائیب اور ڈیکسٹوپ کے لیے بھی ہے شیئر بھی کر سکتے ہیں ہم ڈرائیگ ڈڈرو فیچر ہیں تو اگر آپ کو کوئی کوششن ہو تو آپ پلیز کمنٹ بوکس میں جرور لکھئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ اپنے فیملی اور فرینز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی کیجئے so thanks for watching this video have a great day